فلاح دیا لا و اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ لا و اشہدو ان محمد عبدہو و رسولہ اللہم صلی علیہ محمد النبی الامی و ازبادی امہات المومین و ذریتی و اہل بیتی کما صلی اللہ تعالیٰ لیبراہیم فی العالمین انکا حمید مجید یا ایوہ الذین آمن اتقوا اللہ حق تقاتهی و لا تموتن الا و انتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربكم اللہ خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجہا فبثا منہما رجالا کثیرا و نساء و اتقوا اللہ الذین آمن اتقوا اللہ و قولوه قولا سدیدا یسلح لکم عمالكم و یغفر لکم ذنوبكم و منیت اللہ و رسولہ و قدفا زفاؤن عظیم محسنم سامین اکرام تھوڑی در پہلا جمعہدی نواز پڑھ کے ہٹیں جمعہوی خطبے تو شروع ہوندہ ارے نکاضی تقریب ہے اللہ تعالیٰ انہوں مبارک کرے گی خطبے تو میں شروع کر رہے ہیں خطبہ ربی زبان خطابی ہے کوئی گلب بات کرنی اس طرح رسم دیتا اور ربی پردن دیا زیادتی ہے یقین جانو اے نکاضی تقریبا معاملات سب شیعانت و دین تعالی حضی انہوں صرف کہراباد کرنے لیکن معاملات سامین مگر جدو اللہ رسول اللہ علیہ السلام بھی زبان نہیں سنین ازادت اللہ جلب فکر دست اکملہ نے سنین جدو کسے بچے دی شادی ہوندی یدو دا ادہ دیر مکمر ہوندی اس کلے کامنو ادہ دین کیا فریت تقی اللہ سے مستر باقی باقی ادہ دین دی فکر کرے نکاح خود ادہ دی نکاح خود ادہ دی نکاح خود ادہ دی نمازان روز سارے جنہیں ادہ دینے ہو ایک کرلی شاید ادہ اور اللہ پاک پاک عمر اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا چل اللہ بڑی نعمتہ زندہ خیر و مطرح دنیا المرات السالح نیک بیوی کسے انہوں بچے انہوں میرے جانا اے دنیا جی سب تو قیمتی دولت ہے جنہی خدا نے انہوں آتا کر اور ایک حدیث پاک جنہی وہ میرے توڑے سب سے سن لیے کہ چار شاید آپ نے فرمایا جنہوں میر گئی ہیں انہوں دنیا راکھ دی ہر دولت مری اربع امن ہوتے ہن نافقد ہوتے خیر دنیا و الاخر چار شاید ملیاں وہ سمجھے اس دہان راکھے جان دی کوئی شاید نہیں رہ گی باقی قلب ان شاکر ان ایک ایسا دل ملے آجدہ شکر گزار بڑی بڑی گل ہے بے آدمی کے انعام ہون تو شکر کریں زیادہ لوگ نعمت پاک فرحان بن جندے ہیں اکر جندے فرمایا شکر کرنے والا دل و لسان و ذاکر ان زبان ملی جنہی اللہ نے یاد کر دی ذکر کرنے والا و بدن اللہ بلائے صابر بدن ایسا ملیا بجے دکھ سو کھائے کوئی بیماریاں تکلیف آگیا صبر کرنا حاصلہ اور چوچی فرمایا و ذا جتن لا تبغی خوانتی نفس حالا مارے ایسی دیری مل گئی جنہی اپنی ذات چی یعنی اپنی عزت خاندنا خیانت نہیں کر دی نہ ادھے مالج کر دی ادھا مالج بھی نہیں ہو جار دی اور اپنی عبرو دی فات دی چار نعمت حضور نے آکیا شکر کرنے والا دل ذکر کرنے والا زبان صبر کرنے والا بدن اور ایسی دیری جنہی اپنی عبرو ادھے مالج بھی خاندے مالج بھی کر دی اور انہوں دینی معاملہ بناتا ہے ایدہ وڈہ کہ دیری ہیں انہوں کیا اگر اللہ تو سوا سجدہ کرنے دی ازاد ہم دی میری شریعت تو میں عورتوں نے حکم دنزا کہ مردان سجدہ کروں امہ میسن صابیہ رضی اللہ تعالی بچیں انہوں بھی سونا چاہیے جا آپ نے پوچھا امہ میسن آزاد تو بال نام کے خاند ہے کہا انگی یا رسول ہاں بسم اللہ ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بردنا کی برطاو کر رہی ہیں تو انہیں کیا بے اللہ دے رسول میں انہوں خوش رکھن کوئی قصر نہیں چھڑی جنہا میرے بس چنہا میں راضی رکھن لی کوش کر دی تو اللہ دے پاک رسول علیہ السلام نے فرمایا خیار رکھ پائننا ماہ جنت کے گناہ رکھ وہ مرد نہیں تیری جنت سے دو دکھے گی یہ خوش ہویا ہے کہ جنت اٹھے دروازے کھل جانے خاند ہے حدیث پاک فرمایا تیرے سرطوں نے چلی ابادتہ آنے کی کوئی نکٹی کریں گی اللہ نے مہتے مار دی ہیں جنہوں نے خاند قبول کیتا تھا وہ جنہوں نے نا فرما نہیں کیا ایک پاس جنہوں نے حدایت کی تھی تو سی کوئی ایسا کام نہ کرو خاند نراز ہے پھر جنت کی تو ملنی جنت دروازے تا دی کھلائی و ممرات مات تا دو جوانا راز ہے جنہوں نے موت آئی خاند خوش ہے فرد تا دخلو ملی ابابابل دنوں سے جنہوں نے مردی دروازے چا داخل ہو جائے یہ دروں بچان واقع ہے بچانے یہ نہیں بڑی بات حضور نے فرنایا انہا میرا اکمل المومین ایمان احسن و خلق سارے مومنہ چو کامل ایمان وڑے ہو بندے ہیں جنہوں نے اخلاق اور کریکٹر اچھا و خیار اکم خیار اکم لے لسائن سارے چو اچھے ہو و بہترین مسلمان جنہوں نے برتا ہو اپنی بھیویاں اچھا انہوں نے میار کرار دیتا ہے اور فرمایا خیار اکم خیار اکم لے دنیا دا کامنا انہوں نے سمجھو سب سو چنگا قیامت دے جنہوں جنہوں نے برتا ہو اہلیانا چنگا وانہ خیار اکم لے اپنی نسار حضور نے دیتی میں انہوں نے بیخلاؤ کہ میں نے اپنی بھیویاں کی اے نا پیار کیتا ہے کئی بیجین پڑھ کے ہیں یا رسول اللہ حضر کم کر دی نہیں حضور نے زندگی گزار کے بخائی جنہوں نے کار لے ہیں انہوں نے امانہ سمجھ خدا جی اے آخری جملہ میں تو سمجھ لے اے آخری زیارت خدا دی طرفوں میں اطلاع آگئی ہے کہ یہ ساجتوں بعد میری موت ہے سارا عرب میرے پر آؤ کٹھا ہو گیا میدان عرف آج دنیاں ڈمہ ہو گیا اور تو بچیاں نے انہوں نے زیارت کران حضور دی کہ صاحب آکھن آزا محمد آزا محمد اونٹنی دے گھر پھر نا کہ آکھن یار اللہ دا رسول اللہ بات کتوں بیکھنا او سے جی گھلان کیتی ہیں اپنے خطبہ دیتا حضر دادا میں نے تو انہوں نے سب نوہ دا لحاظ کرنا دیا حضور دی امت سے ہاں اوہ دا خیال کریئے بھی کیا 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 پیغمبر گیا جاتو ہور گلان کییاں کہ نبی علیہ السلام نے انہوں نے بچیاں دا بہت خیال آیا باپ سی چار بیٹی ہیں حضور دیتی ہیں بڑا ترس آیا آپ نو کہ بچیاں گری جائیں نوہ ظلم نہیں بڑا دی او سے آپ نے فتہ کلہ پہنے ساکھ ہر کلمہ گونو دلچے لکھنا چاہیے تھا کہ بیویاں دے بارے خدا تو بہت ڈرے ہو او بیچاری اپنے باپ دا کر چھنٹو بات فائنہ ہون آوان انبا کن تو آٹے بس ہوندی یہاں سے کابو چھو کوئی اونا دا دور نہیں ہوندہ پہر کوئی اونا دی مہد نہیں کر سکتا فائنہ ہوندی بیباس ہے تیرے ہاتھ چیزے تو اسے فرمایا فائنہ کم خستو مہد نا دوانا تیرے ہو آپ سوچتا بھی ایسی بچیزی نا جیل کو بیکھے اسی چھر اوڑا دن دے کہ ہون میں آپ مجلس کہہ رہا ہوں کہ بچائیں گا تیرے ہوانے کی اپنی عزت دے رہا ہوں وہ پرنے کوشویل وہ بیچارا ہے اس تو بات بیباس ہے حضور نے اسے فرمایا فائنہ کم خستو مہد نا دوانا کبور جیلت وانہ نے اسے سوچ کہ کوئی بندہ نہیں چھنے دے رہے اللہ اپنی امانت پھڑا دے اللہ اپنی امانت پھڑا دے رہا ہے میری امانت ہی کہ تم ایک دن میرے کو ہونا جس لئے اللہ رسول علیہ السلام نے بیکھو کیسا گلدستہ بنایا تنہ سورتان تو اتنہ چھاٹیاں میں پڑھیں گے تو ارسان مجلس بار بار اتقلہ آیا پانچ ویری یہ تو رہا گیا کہ خدا تو ڈڑیں کہ خدا دے سامنے جاناو دا خیار رکھی ایسے بندے ہی نہیں اس مجلس موجود فرمایا خدا اللہ آپ نگرانی کر دیا وہاں دیکھ رہا کہ تو کڑی نیتنا آنا قبول اگر کولو کولن سجیدہ صاف نیتنا کہیں گے نا یسرے لکم اماراکم تو آرے سارے کم سواردو کب زندگی جو آرام نہ گزروگی ویغفر لکم اگر ماری موٹی کوئی کوتائی ہوئی وہی معاف کروگا تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سرشتین دعا خاندار علیہ مبارک منائے اے زوجین نو اپنے حکوم کو فرائد پا جانا لی توفیق دے بچی یہ دی عزت کرے بیٹا بھی ساڑی علاج رکھے کئی نہیں پر ہی مجلس میں چٹھی داڑی نیتے حوالے کر رہے ہیں باپ بھی کہہ رہے ہیں اے بھی آکھے بینے بندے میں نال لے کے گیا سی انہوں نے ضرحیل نہ کرا سارے دی عزت عبرو رہ جائے اور انہوں نے زندگی سکون اور محبت نہ گزرنا حضور دین دعامی نے انشاءاللہ کرنی ہے اللہ ہوتا ہے لمبا چوڑا نہ ساڑے کئی لوگ چین چنواری پوچھتے سارے انہوں کیا کرو میں نائے حدیث چین فکر سب انہوں میں ہوری ہوری قیل کری جنب پر کہتے ہیں رب چین واری پوچھو کیوں آپ پہ کوئی دین تسی بنایا صرف ایک واری پوچھنڈا حکم ہے بچے نے کہا تا قبول ہے بسم محمد عثمان میں تیرا نکاح شیخ محمد عثمان صاحب بچی علاق سمننا تقریبا پجاہ ہزار روپیہ حق مہر مکر کر کے لئے تیری ترخونہ کے لئے رضا ہو چکا کر دیتا تو اس مجلس سے سامنے قبول کیتا درہا اچھی آواز نہ کر دعا فرما مبارک کرے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والرسول اہل کریم سیدنا ونبینا ومولانا محمد وآلی صحبہ امین بارک اللہ لکا و بارک علیکم و جمع بینکما کی خیر اللہم علف بین قلوبہما واصلح ذات بین اللہم احسن آقبتنا فلومور کلہا واجرنا من خضی الدنیا وعذاب الاخر اللہم اجمع بینہما بی احسن اعتماع وانفس اطلاف فا انکت تحب الحلال و تکرہ و الحرام یا ہیو یا قیوم برحمت کے نستریش اصلح لنا شعننا کلہ وَلَا تِقِلْنَا اِلَا اَنفُسِنَا تَرْفَسَان وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَا خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَالِهِ صَحْبٍ مِّنْ آمِينَ اللہ مبارک کرے خوش یہاں دکھائیں لینہ بیٹا شاہ باشی ایسا رہا تیرا یہ جتھے مرضی کری جا اتار رہا خوش یہاں دکھائیں کرکا موسیقی